الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ محترم ناظرین آپ سبھی کو پیارے نبی کی پیاری سنتیں اس پروگرام میں اسلامی طریقی سے استقبال کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا یقینا یہ ہم سب کے لئے بڑے ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں اور ان سے ہماری زندگیوں کو سواریں تو آئیے آج ہمارے ساتھ سید حسن ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سنت رسول پر عمل کرنے کے کیا فائدے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سنتوں پر عمل فیرہ ہونے سے بندہ مؤمن اللہ کی محبت نصیب ہوتا ہے فرائد میں جو کچھ بھی کمی کوتائی جاتی ہے وہ ان سنتوں کے ذریعے پوری کی جاتی ہے اتباع سنت کے بنا پر بندہ مؤمن برداد سے محفوظ رہتا ہے سنتوں کی پیروی کرنا شعائرِ الٰہی کا احترام کا ایک حصہ ہے بہت خوب اللہ جزائے خیر دے اب ہم سید حسن سے پوچھتے ہیں کہ نیند سے بیدار ہونے کی سنتیں کیا ہیں پہلی سنت چہرے پر سے نیند کو ہاتھوں سے مٹھانا ایک حدیث مبارک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو نیند کا آثار ختم کرنے کے لئے دو اپنے دو ہاتھوں کو چہرے پر پھیڑ لیتے ہیں ایمام نووی رحمہ اللہ اور احافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو نیند سے بیدار ہونے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہروں پر پھیڑنے کو ایک مستحب قرار دیا ہے دوسرا نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی دعا الحمدللہ اللہ احیانا بعدما آماتنا وعلیہ النشور تمام تعریف ہے اسی کے لئے جس نے ہمیں مالنے سلانے اور پھر زندہ بیدار کرنے کے لئے اور اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے اسی لئے نیند کو آردی موت کہا گیا ہے النوم اخت الموت تیسرا ناک جھاڑنا ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسوا کر کے اپنا موہ ساف کرتے چاوتا ناک جھاڑنا ناک جھاڑنا ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو تین مرتبہ ناک کو جھاڑے کیونکہ شیطان ناک کے نٹھنوں میں رات گزارتا ہے پانچوہ دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھونا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہوتے ہو تو برطن میں ہاتھ نہ ڈوبو جب تک تین مرتبہ ہاتھ نہ دھولو اللہ جزائے خیر دے اور ہم سب کو اللہ کی سنت اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ازاکم اللہ خیران ایک اور اچھی بات کے ساتھ ہم پھر آپ سے ملیں گے تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ